بھید بھاں بتا دیا اور ایک پنگت میں بٹھا کر یہ بتا دیا کہ کوئی اونچ نیچ نیا سامعامہ کٹھے ہیں وہ دھرکی سے میں آیا ہوں میں جلم کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرنانی صاحب نے سب سے پہلے جب بابر نے بہت تشدر کیا ہی دوستانیوں کو اوپر اس تائم انہوں نے کہا تھا ایتی مار پہی قرنانی تائیں کی تائیں کی درد نہ آیا کہ اتنے پیٹا آپ نے کرے کوئی درد نہیں آیا کہ موتی ہی دوستانی میں کبھا جب آپ نے سنا ہوگا گروہ گبین سیدی کے صاحب جادوں کو شہید کر دیا گیا مگلوں نے سرہند کی دیوار میں ان کو جندہ جنوان دیا گیا تمہارا شرح سے بابا بندہ سکھ بہادر کو ندیر سے گروہ گبین سکھ نے بھیجا اور اس بندہ سکھ بہادر نے جس کا نام بندہ بیراغی تھا اس نے سکھ بڑھ کر ہم نے شک کر وہاں ایٹ سے ایٹ کھڑکا دی مگلوں میں اوزے پر والو آپ سے جہی پیل کرنے آیا ہوں کہ دلی کی لڑائی آپ نے لڑ دی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو پرائیم میسٹر اتنے ہنسکار میں ہے جو پرائیم میسٹر کہتے ہیں جس دیش کا راجہ مپاری ہوتا ہے وہاں کی جندہ بکھاری ہو جاتی ہے یہ ہمارا پرائیم میسٹر اہمکار میں آ کر جب پاریوں کو پال رہا ہے اور اس جندہ کو خدم کر رہا ہے وہ خدم ہم نہیں ہونے دیں گے میرے کو آج بھی جان ہے جلوٹ صاحب 65 کی بار میں میرے کو پوری ڈرنجمنٹ کا نام نہیں جات راجستان کی آرمی کے ایک ہے ڈرنجمنٹ راجستانیوں کی میرے کہا کسیری کی بھی ہائی چھے فٹ سے کم نہیں تھی تو جب دیرا بابا نالک لڑائی ہوئی تو اس ٹائم ہماری حفاظت راجستان وڑنے کی دیرا بارڈر پھر تو آج بھی جان ہے ان کی شکل میرے کو تقعی دے رہی ہے کیونکہ میرا اپنا دوز سیکنڈ ڈیفنس لائن پر ہے تو جیسے آپ نے بولے سونا اور کہا اس ٹائم بارڈر سے ہر ہر مہا دیر کے نارے لگ رہے تھے میں نے میں نے دیکھا ہے بارڈر پر ایک ایک دن کی بڑائی ایک دن میں ہی ہمارے جوانوں نے پاکستان کے لہور تک کم پہنچ دے تھے تو موڈی صاحب ہر وچ کہتے ہیں ہم خس کر ماریں گے میری شپ وڈنس کی شاعتی ہے لار بہدر شاعتری میں رکھا شپ وڈنس کی پورے دیت لے تھے ہمیں لار بہدر شاعتری چاہیے ہمیں جوٹس بولنے وڑا اور ہنکاری نہیں چاہیے پرائم نیسٹر ہمیں تشمر کے ساتھ رائے لگنے وڑا چاہیے ہمیں جگزیمن راونڈ چاہیے جو سیونٹی ون کی بار میں تو فلس منسٹر تھا جس کے نام سے پاکستان دفتا تھا کہ جگزیمن راون آ جائے گا میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں ہمیں جو آجادی کیسے ملی ان کو نہیں پتا کہ لار بہدر شاعتری پندہ جوان لال نیرو لالا لاج پترائے جنہوں نے تشک کو آجاد کروایا کیسے بگ سنگ کہ باب چاہیے جی نے جب کسانوں کے اوپر جیسے اڈوان لینوں نے کیا تھا موڈی نے اس نائے بھی کسانوں کے اوپر تشدر کیا تھا انگریجوں نے اور ایک سال آٹھ بھی ہی نے اس نائے ایس پیشن چلی اور اس کو کس نے روائی کی بگ سنگھ کے چاچا سدار عجید سنگھ نے کیا تھا اس نائے نعرہ لگایا تھا اس نے پگڑی سنبھال جیٹا پگڑی سنبھال ہوئے تو ان موڈی کو نہیں پتا کہ اجادی کیسے ملی اجادی آپ ہمیں دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے جس سٹیج پر جو بیٹھے ہیں کسی کا دادا کسی کا پردادا اس اجادی کے لیے جیل میں گیا ہے جہاں شہید ہوئے وہاں کوئی ایک آدمی موڈی کا کوئی آدمی دو کر پوری کومنٹ سے کہے کہ ہم نے کی ہے قربانی وہ تو ہے نہیں جیسے کب سی اب جب کہہ رہے تھے کہ انگری کاٹ کر کوئی شہید بننا چاہتا وہ نہیں پڑے گا ہندوستانی نہیں بننے تھے کیوں دیش مہارا ہے ہم سب ہی بھائی ہیں آپ نے دیکھا ہے جو دربان صاحب ہرمندر صاحب اس کی دیم کس نے رکھی کہ ایک مسلمان فقیر نے رکھی ہم سائی میعہ میرے تو ہم کہتے ہیں کہ دوسری منیورٹی کو خدم کریں گے کیسے ہو سکتی ہے منیورٹی کوئی خدم انگریورٹی کہتے ہیں جی منیورٹی کی وہ بھی سکھی تو ہن کی ہے راہم گاندی نے ایک خط میرے کو آواز میں بتانا چھوڑ کو چھوڑ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے وہ جو ہوتی کے چھوڑوں کو کیا کہے خ ہے چھوڑے 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 میں ایک بات بھیجے بھیجی سرچاہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ این لوگوں کا احمد لو ہم انگریجوں کے ساتھ لاتے ہیں ہم سو سال انگریجوں کے ساتھ ہم نے لڑائی تھی ایک دن ہم نے انگریجوں کو بارد کال دیا چوئیسٹ اینڈیا کمپنی ہندوستان کو لڑکا انگلینڈ لے کر پیسے جائے کرتی تھی وہ نیرہ موڈی لڑک موڈی چوکسی ان سے بھی جیدہ پیسے لے کر بار باگ گئے ہیں ان چوروں کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے بکل ہم لڑے کے چوروں سے ہم لڑے کے چوروں سے ہمیں درہا نہیں سکتے ہمارے گھون میں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انڈے مان نکو بار جیل ہے سلول اور جیل جنگلے سے بولتے کارے پڑی جیل میں دیکھ کر آیا تھا وہاں جو جنگلہ بڑا ہے یہ اپنے امیلیس کو بھی لے کر گیا تھا وہاں جیل میں میں نے کہا دیکھو کہ سب سے پہلے اگر کوئی گیا تھا تو پنجاب کے جو دیش وقت سے ان کو وہاں چھوڑ کر آ گیا تھے ایک بھی نہیں بچا تھا سب ہی جنگلی جانور تھا میں نے اس جیل میں دیکھا چار بھائی اٹھ فیٹے جنگلے پڑے ہیں اور آٹھ چار چار سال ہمارے دیش وقت جیل میں خریہ ہو سکتے تھے جب بیٹھ سکتے تھے انہوں نے کبھی لیش کا بھی دیکھا وہی جان دے دیش وقت کی کیا ہے جس کو پدر ہی دیش وقت کی کس کسے چاہتے ہیں میں آپ کو اس جیل پیٹھے پاس میں نے کہی کیونکہ جنگل سنگھ جب پنجاب کے سی پسٹر سیپٹی جو میں بڑے میرے بادروں کے ساتھ منسٹر بڑے تھے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے انہوں نے اجازی لی آپ ساری میرے بہنیں بیٹھیں ہیں آپ کو رانی جانسی بننا پڑے گا آپ کو کر جیل کی اجازی کو بچانے کے لیے آپ کو آگے آگے کننا پڑے گا میں ایک بات بتا کر جب بھرگو بین سنگھ کی لڑائی لڑ رہے تھے تو کچھ جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں کمگلوں نے گھیر لیا صرف چالیس سکھ رہ گئے تھے ان کے پاس انہوں نے کہا کیا بھی ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے پینے کے لیے نہیں ہے تو وہ کہنے لے کہ جیلو وہ ان کو چھوڑ کر چلے گے تو وہاں ایک مائی بھاگو تھی تلتہ انڈیسٹر کی وہ اس نے کہا جیلویاں پینٹ کر جاں بیٹھو میں گروہ کے ساتھ جا کر لڑائیں گڑوں اس کے بعد پھر گروہ بین سنگھ جی کے ساتھ وہ ہی سکھا گئے اور انہوں نے صرف ایک مائی بھاگو کی دیکھ ہماری چھے بھی اٹھی اور اس نے پھر ہمیں لڑائی تھی جیلو کی آپ جو بیٹھنی ہیں میرے سامنے میں آشاء کرتا ہوں آپ رانی جانسی مڑھئے آپ مائی بھاگو مڑھئے اور جو مدیر آج ہے اس کو خدم کرنے کے لیے اس راج کو خدم کرنے کے لیے ہم سب کو آگے آنے آنے ہی بہت بہت بیت باہت chart اور جو organizer pages ساگھ خاص دیکھ کے میرے سامنے بیٹھئے ہو آپ کو بہت بذہائی ہو آپ کی اتنی افتاد میں آتا نیت ہم ہوگئے اس کے لئے میں ہم بابی مانتا ہوں